اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو ہے ایک کپ دودھ ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چوکو کو میں نے پہلے اچھے سے دھولیا ہے اوپر سے اب اسے ہم کٹ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ہمارا بڑا اچھے سے ہو جائے گا اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم یہ بڑے آرام سے سارا نکال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس میں جگ میں ڈال دیں گے بلینڈر کے صحیح ہے اب دوسرا بھی کٹ لیتے ہیں اور بیج ساتھ کے ساتھ نکال دیجئے گا کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پیستے میں بیج بھی پیستے ہیں صحیح ہے یہ آرام سے سارا زائع بھی نہیں کرنا اور کم بھی وہ نہیں ہو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دونوں کٹ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے چیکو اس میں ڈال دیئے ہیں دونوں دو چیکو لے ہیں ایک کبدود کے لیے ہم دو چیکو اور چار خجور اور ایک چنچہ شہت استعمال کر رہے ہیں اگر آپ زیادہ گلاس بنانا چاہیں تو آپ اسی طرح سے ساری کونٹوٹی کو ڈبل ٹیبل کر سکتے ہیں ہر ایک گلاس بنائیں گے ہم اس لیے کہ آپ اگر بنانا میں آسانی رہے آپ کو کہ اگر یہ آپ ڈبل بنانا چاہیں دو گلاس بنانا چاہیں یہی چیزیں ڈبل کر لیں تین گلاس بنانا چاہیں تو یہی چیزیں ٹرپل کر لیں ٹھیک ہے اگر ہم گھٹلی نکال کر اس میں ڈال دیں گے یہ بھٹلی نکال کر دیں گے یہ ہم نے گھٹلی نکال دیا اور یہ اسی طرح سے ڈال دیا اور اب اس میں ہم نے خجور بھی ڈال دی چیکو بھی ڈال دیا اب یہ دودھ ہے یہ میرا ڈیری کا دودھ ہے اور میں نے اس کو اُبال کے تھنڈا کر دیا ہے آپ کا اگر پیکٹ کا ہو تو پیکٹ بھی استعمال کرنے اور یہ اس میں شہد ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ شہد بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ ہے کہ اس کو پیس لیتے ہیں گرینڈر کر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ہم نے گلاس میں ڈال دیا ہے اور یہ اس میں تھوڑا برف بھی ڈال دیتے ہیں سائے سبت اٹھا ڈھنٹا ہے اچھا لگے گا یہ دیکھیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کہ چیکو اور خجور کا مکشک تیار مزے دار اس طرح سے بنائیے مزے لے لے کے پیجئے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری رسی بھی پسند آئی ہوگی اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری رسی بھی پسند آئے تو اپنے پرنٹ اینڈ فرمیمبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے پیمنٹس کیا کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو چلیں پھر اب ہم یہ پیتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں حجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ